ہیلو پڑھرین کیسے آپ لوگ اچھے ہوگے تو آپ کو میرے دیس ریسی بیہاری میں ساگت ہے اور آج میں آپ لوگ ساتھ ایک نئے ریسی پی شیئر کر رہی ہیں تو یہاں پہ میں بنانے جا رہی ہوں کروندے کا اچھا جس سے ہم یہاں پہ امرا بھی بولتے ہیں تو چلی یہاں پہ جیسے میں نے کروندے کو اچھے سے ساپ کر لیں ساپ کر کے دو بھاگوں میں کٹ کر لی ہوں کٹ کر کے سے ہلکا سا دھوپ میں سکھا لی ہوں اور سکھانے کے بعد اب میں یہاں پہ ایک برطن میں ڈ ڈال دیتی ہیں اب چلتے ہیں اس کا اگلا پروسس آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میں مسالہ دیار کرنیت یہاں پہ لینا ہے آپ کو چار سے پانچ چمچ رائے اور دو سے تین چمچ پیلا والا سرسو ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا ہے آپ کو تو یہاں پہ تھوڑا سا گرم اس لئے کر لیتے کہ ہم کو پیچھنے میں تھوڑا آسانی ہوگی اور تھوڑا دردرہ سا اس کا مسالہ بنائیں گے یہاں پہ رائے جو ہے میں ہلکا سا گرم کر لی ہیں اب اسی کرائے میں ڈال لی ہوں دو چمچ میتھی میتھی کو میں ہلکا سا بھون لیتی ہوں بھوننے کے بعد اسے بھی اسی پلیٹ میں آپ کو نکال لینا ہے جس میں رائے نکال لیتی ہے دیکھیں میں نے میتھی کو بھی ہلکا سا پکا لی ہوں پکا کے نکال لیتی ہوں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ جو ہے سو سابود دھنیاں کیونکہ بہت اچھا پلیور آئے گا اس سے اور ایک چمچ جیرہ ان دو چیزوں کو ہلکا سا بھون لیتے ہیں بھون کے اسی بھرتن میں ہم اسے بھی نکال لیں گے کیونکہ سارے چیز کو الگ الگ اس لیے بھون رہی ہوں تاکہ جو ایک جلدی سے پک جاتا ہے مطلب دیری سے پکتا ہے اس کے لیے جھے سو ہم ساری مسئلہ کو الگ الگ سے بھونتے ہیں اب سارا مسئلہ میرا تیار ہو گیا ہے اب میں چل دیں اب ایک مکسی جار لی ہوں اسے ہلکا سا دردرہ سا آپ کو پیچھ لینا ہے بارک نہیں پیچھنا ہے کیونکہ دردرہ سا مسئلہ رہنے سے آپ کا چارج اسے بہت ہی ٹیسٹ ہی لگتا ہے دیکھنے میں بھی یا کھانے میں بھی دیکھیں یہاں پر جھے سو میں اسے گرائنڈ کر لی یعنی کہ پیچھ لی ہوں کتنا دردرہ سا اب چلتی ہوں یہاں پر ملانے اب میں اس کورندے میں سو نمک ملا دی ہوں تو یہاں پر میں دو بڑے چمچ نمک لی ہوں آپ بعد میں ٹیسٹ کر لیجئے گا اور مسئلہ تو آپ کو دکھا نہیں کہ نہ دردرہ سا میں نے پیچھ لی ہوں نمک کے بعد جو اس میں یہ سارا مسئلہ اس میں ایڈ کر دی ہوں کیونکہ ایک ہی ساتھ اس میں سارا مسئلہ تیل نمک جو بھی چیزیں ایک ہی ساتھ آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے میں سارا مسالہ اس میں ایڈ کر دی ہوں اور اس کے بعد جو اس میں یہاں پہ دو چمچ ہلڈی پورڈر ڈال دی ہوں اس کے بعد جو اسے دو چمچ لال مرچی پورڈر ڈال دیتی ہوں دھنیا تو ڈالی تھی اسے مرچی پورڈر اور ہلڈی پورڈر اوپر سے میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ کاسریری مرچی میں نہیں ایڈ کر دی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی ختم ہے دیتے ہیں یہاں پہ اوپر سے میں نے ڈال دیا تھوڑی سی آجوائن اور تھوڑی سی کلنوچی کیونکہ ان کو ہم پیچھتے نہیں ہیں اس کے لئے اوپر سے آپ کو کلنوچی اور آجوائن جو ہے اسے اوپر سے ڈالنا ہے یہاں پہ میں نے دونوچی ڈال دیوں اور یہاں پہ میں نے تیل گرم کی تھی سرسو کا تیل گرم کی تو اس میں میں نے سو گرم لہسن ڈال دی تھی کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے سوگند بھی بہت اچھی لگتی ہے اور اچار بہت ٹیسٹی لگتا ہے اب میں ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیتی ہوں بہت ہی جلدی بننے والا یہ اچار ہے کوئی بھی اسے بنا سکتے کوئی تم جھم نہیں ہے سمپل سا مسالہ ہے اور آپ اسے سال دو سال کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ روٹی کے ساتھ پراتھا کے ساتھ ڈال چاول کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بہلا چارجز آپ ہجار سے اگر کھریتے ہیں تھا ہجار سے بارہ سو روپے کیلو یہ اچار ملتا ہے اس کے لئے میں سوچی کہ میں اپنی گھر پر بنا لیتی ہوں اتنا مہنگا کھریتنے سے تو اچھا ہے یہاں پہ میں پانچ سو گرام جو اسو کرون دے لی ہوں اور یہ دیکھیں میرا اچار بن کے تیار ہو گیا ہے اب آپ اسے کسی بھی ڈبا میں یا کچ کے برطن میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور سال دو سال تک کھا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پلاسٹک کے برطن لی ہوں اسے اچھے سے دھوکیں ساف کر لی تھی اب میں اس میں سارا اچار بھر دیتی ہوں اور بھرنے ایک بات جیسے میں اس میں تھوڑا سا اور تیل ڈالوں کیونکہ تیل ڈالنے سے اچار آپ کا زیادہ دن تک ٹکے گا اور آپ چاہیے تو اس میں ایک جمعہ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اچار کا لائف جوئے سے اور بڑھ جائے گا اور گھر کا اچار ایک دم سودھ اچار ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی بڑھی بڑیاں بندہ ہے تو آپ لوگ ایک بار جیرور ٹائی کیجئے گا میرے طریقے سے اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اپنے فرینٹ فیملی کے ساتھ سیئر کیجئے اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے سیڑ میں بائی لیکن بٹن ہے اسے پریس کر دیجئے اور دبا دیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو ڈالوں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو دیکھیں یہاں پر جس میں نے سارے اچار کو ڈبا میں بھر دی ہوں اور میں اب اس میں اوپر سے تیل ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی اور اور تیل ڈالنے کا بازیس آپ کو ڈھکن لگا کہ اسے پانچ سے چھ دین کے لیے دھوپ لگانا ہے اس کے بعد آپ اسے کھا سکتے ہیں اور آپ اسے اچھوڑ کر کے رکھ بھی سکتے ہیں ایک دو سال کے لیے تو دیکھیں یہاں پہ تیل ڈال دی ہوں اور اچھے سے میکس کر دیتی ہوں اور دیکھاتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں نہ ہی میں اس میں کاس میڑی لار میچ ڈالی ہوں گھر کا جو اچار ہے جو بولتے ہیں کہ ایک دم پیور دیسی یہ بیہار کا جو اپنے نانی دادی کے ہاتھ کا بنا ہوا اچھا جیسا لگتا ہے اتنا ہی دیسٹی آتا ہے اتنا ہی اچھا بننا ہے آپ لوگ ایک بار جرور ڈائی کیجئے آپ ہمارے فیسو پیج کو بھی فولو کر سکتے ہیں ہمارے انسٹاگام کو بھی فولو کر سکتے ہیں میں ڈی نیچے مینشن کر دوں گی اور آپ لوگ اپنے فیرن فیملی کے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا